بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو آج کا ڈالر ریٹ اور ریال ریٹ ہے جی اس سے اپ ڈیٹ کر دوں گا جی میں یہاں پر میں نے اس طرف اپنا پی سی رکھا ہوا ہے یعنی لیپ ٹاپ اور ابھی میں یہی پر لائک دیکھ رہا تھا آج کا جو ایکسچیج ریٹ آ رہا ہے ریال کا اور موصلی بینکوں کے حساب سے جو اپ ڈیٹ سامنے آ رکھی ہے اور شام کو بینک کلوز ہوتے ہیں جی اسی ٹائم کا ریٹ جو ہوتا ہے وہ کنفرم ریٹ ہوتا ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں برحال آپ کو پہلے میں ڈالر ریٹ دکھا دوں جو کہ کافی حیرت ہے مجھے کہ آج بھی حیرت روز بروز ہو رہی ہے جی اس میں ابھی نئی کوئی نئی بات بھول نہیں سکتے ہیں وہ دیکھ لیں آپ کے سامنے آج کا ڈالر ریٹ ہے جی دو سو یاران روپے فوٹیٹ پیسے ہو چکا یعنی کہ دو سو یاران روپے پچاس پیسے جو کہ کل کی نسبت ایک ایک روپے پچاس پیسے یعنی کہ ڈیڑھ روپے مزید آپ ہو چکا ہے ایک ہی دن میں اگر ہم بات کریں ریال ریٹ کے مطلق تو آپ کو وہ بہت دکھا دوں پہلے ایکسچینج ریٹ آپ کو دکھا دوں میں جو کہ چھپن روپے ستاون پیسے ہو چکا ہے کتنا بھائی چھپن روپے ستاون پیسے اب تک کا ہائی ریٹ ہے اس سے پہلے آپ سعودی ریبیا کی تاریخ میں بور رہے ہیں پاکستان کی ہنسٹری ریال کا یہ ریٹ نہیں ہوا تھا جو آج سامنے آ رکھا ہے برحال یہ روز بروز آپ بھی ہو رہا ہے کل ابھی دیکھو کیا بنتا ہے تو ابھی محتریک بینکوں کے حساب سے میں آپ کو بتا رہتا ہوں میں فوری بینک بینک جزیرا کی بات کریں تو آپ کو پچھپن روپے سات پیسے ریٹ ملے گا پچھپن روپے سات پیسے ریٹ ہو چکا ہے جی اور تسریل ان کی فیس ہے ایس ٹی سی پی کی بات بات کریں تو ıı آپ موبیل ایپ سے بھی سکتے ہیں ان سے بچھپن روپے 25 پیسے ریٹ ہو چکا ہے سترہ کے ساتھ ہے یہ بھی ابھی راجی بنک کی بات کر لیتے ہیں ان کا ریٹ ہے پچھپن روپے نو پیسے پچھپن روپے نو پیسے ریٹ ان کا ہو چکا ہے تسریل فیس کے ساتھ ہے اور ویسٹر یونین کی بات کریں تو پچھپن روپے 24 پیسے ریٹ ہے جی اور فیس ہے 23 ریال ان بی بینک بات کریں تو آپ کو 55 روپائی 56 پیسے اے ان بی بہلے بھائی اگر آپ کے نزدیک ہیں تو بھیج لیں آج کا ان بی کا ریٹ 55 روپائی 56 پیسے سب سے ہائی ہے جی اور اس میں 15 ریال فیس ہوگی اگر کوئی کے بات کریں تو آپ کو 45 روپائی 14 ریٹ دیکھوئے کو ملے گا 10 17 ڈیال فیس کے ساتھ ہے اگر انجاز بینک کی بات کریں تو آپ کو بیٹی پچپن روپے تیرہ پیسے انجاز بینک کا ریٹ رہا ہے دس ریال سترہ ریال ڈیس ریال یعنی تین قسم کی فیس کے ساتھ